مسانے کی گرمی کیا ہوتی ہے کیوں ہوتی ہے اس کے کیا لکشن ہے اور علاج کیا کریں تو اس ویڈیو میں ہم ان سبھی ٹاپکس کے بارے میں ڈسکس کریں گے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں یہ ویڈیو ہلو فرنڈز ویلکم ٹو آئیورویدہ ہلت انڈ ویلت مسانے کی گرمی اتارت ہمارے شریر میں بہو موتر میں انفیکشن ہونے سے ہمارے موتر نالی بھی انفیکٹیو ہو جاتی ہے اور جس کے قارن بار بار پشاب آنا سنبھاؤ ہے اور موتر میں جلن ہونا اور موتر کا بار بار آنا ہی ہم دیسی باشا میں مسانے میں گرمی کہتے ہیں تو اب یہ جاننا ضروری ہے کہ آخر مسانے میں گرمی کیوں ہوتی ہے تو جو لوگ غلط طرح کی ویڈیو زیادہ دیکھتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس سے ویرے میں گرمی پڑھ جاتی ہے اور پھر اس سے ماسٹر بیشن یعنی ہست میتھم کی عادت پڑھ جاتی ہے اور اب بڑھتے ہیں اگلے ٹاپک کی اور جو کہ ہے سمٹمز یعنی لکشن تو اب بات کرتے ہیں سمٹمز یعنی لکشن کی آپ کو یہ تین لکشن جان کے پتہ چلی جائے گا کہ آپ کو مسانے میں گرمی ہے یا نہیں تو پہلا ہے کہ آپ کو بہت تیز پشاب آتا ہے کہ مطلب اب اور زیادہ انتظار نہیں ہوتا اور دوسرا اگر آپ سوچتے ہیں پانچ منٹ روک لوں یا دس منٹ روک لوں تو آپ سے نہیں رکھتا اور اب آتے ہیں تیس روپے آپ کو بار بار پشاب آتا ہے اور بہت زیادہ کونٹیٹی مطلب زیادہ ماترہ میں آتا ہے تو یہ تو ہو گئے سمٹمز باڈی میں تو اب بات کرتے ہیں اس کے علاج کی تو جیسا کہ آپ اس پروڈکٹ کو دیکھ رہے ہوں گے اس کا نام ملفز ہے تو یہ سب سے پہلے کیا کرے گا یہ آپ کے مسانے کی گرمی کو تھنڈا کرے گا پیٹ کی گرمی کو تھنڈا کرے گا لیور کی گرمی کو ختم کرے گا اور آپ کے ویڈرے میں جو گرمی ہیں اس کو بھی یہ دواء ختم کرے گی اس پروڈکٹ کے جو فائدے ہیں اس میں مسانے میں گرمی ہونے سے پیٹ میں گرمی ہونے سے آپ کے لیور میں گرمی ہونے سے اور آپ کے ویڈرے میں گرمی ہونے سے جن کو یہ گرمی ہے یا جن کو ہست میتھن کی عادت پڑ رہی ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم سے کنٹرول نہیں ہوتا کہ ہم اس میتھن کس طرح سے کنٹرول کریں تو وہ لوگ اس کو بھی بے ججاک استعمال کریں ان کی یہ عادت اور الٹے سیدھے خیال جو آتے ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے اور اس چیز پر ذرا دھیان دے کے ان پریشانیوں سے آگے آنے والے جو نقصان ہوتے ہیں جیسے چپچے و پانی نکلنا اور دوسرا ہے کہ آپ کو دھات کی بیماری ہو جاتی ہے گرمی کے بعد آپ کو سوہ پندوش کی بیماری ہو جاتی ہے اور جب دھات چپچے و پانی سوہ پندوش یہ بیماریاں آپ سے جڑ جاتی ہیں تو دیرے دیرے آپ کے اندر بھی نپن سکتا آنے لگتی ہے نپن سکتا آنے سے آپ کے سپم کاؤنٹ بھی کم ہو جائیں گے پھر شادی کے بعد باپ بننے میں بھی درکت آئے گی سیکس کا بھرپور انجو نہیں کر سکیں گے تو اس کنڈیشن میں آپ نہ پہنچیں تو اس سے پہلے آپ اس بیماری کو کور کر لیں تاکہ حکیم اور ڈاکٹر کے دھکے آپ کو نہ کھانے پڑیں کوئی کہتا ہے کہ انجیکشن لگا رہے ہیں ڈاکٹر کوئی کہتا ہے کہ پٹی باندھی ہے ہم نے حکیم کے پاس جا کے تو ان سب چیزوں سے بچھ کے آپ اپنی گرمی کو ختم کریں تو یہ پروڈک بوڈی کی گرمی کو باہر نکال دیتا ہے اور اگر آپ کو چپ چپا پانی دھات جیسی سمسیاں شروع ہو چکی ہیں تو آپ اس ویڈیو کے اوپر آئے بٹن دیکھ رہے ہوں گے اب اس آئے بٹن پر کلک کر کے وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں جس میں آپ کو چپ چپا پانی دھات جیسی پریشانی سے چھٹکا رہ مل جائے گا تو فرینڈز کچھ لوگ یہ ضرور سوچ رہے ہوں گے کہ آخر اس دوہ میں ایسا کیا ہے جو ان ساری پرابلمز کو ٹھیک کر دے گی تو فرینڈز ملکز میں ہے سمالو، تکمے کاہو، ملیتھی، بےہم لال، سنگارہ، سفید موسلی، بیداری کھنڈ، تال مکھانا، سکاکل مصری، سواتر، تکمے ریہان، گوکر، گوند کیکر، لاجونتی، اشوگندہ، تیسو کے پھوکر بیج بند، پیپل مگ، ونش لوچن، کمرکس، گوند کتیرہ، دارچینی، ونگ بسم اور لہ بسم جیسی جڑی بوٹیاں ہیں اور بہت سے لوگ جن کے شریر میں کمزوری آگئی ہے مسٹربیشن کر کے وہ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ کیا اس سے ویٹ گن ہوگا تو ہاں بالکل ہوگا کیونکہ جب آپ اس دوہ کو لینا شروع کریں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا ہست میتون پر کنٹرول آ جائے گا تو وہیں صحیح آپ کی باڈی سٹرونگ ہونی شروع ہوگی تو فرینڈز اب بات کرتے ہیں ملکس کو کیسے کھائیں تو جب آپ اسے آرڈر کریں گے تو اسی کے ساتھ ایک پیپر پر اس کو کھانے کا طریقہ لکھا ہوا ہوگا اگلا سوال اس کو کہاں سے خریدیں تو سکرین پر میرا واتس اپ نمبر ہے آپ اس نمبر پر اپنا ایڈریس و نمبر نام کے ساتھ سینڈ کریں اور لکھیں سر ملکس چاہیے اسی کے ساتھ اس کا دو مہینے کا کورس ہے اسے چار سے پانچ دن لگیں گے آپ کے پاس پہنچنے میں اور سی او ڈی مطلب کیشن ڈیلیوری بھی آویلیبل ہے اور اسی کے ساتھ دو سو چالیس کرام کے دو باکس ہیں جو لگ بگ ایک مہینہ چلیں گے اس کا کورس دو مہینے کا ہے اور اس کے ساتھ ایک بات اور دھیان دے جب آپ اسے کھانا شروع کریں تو اسے پورے دو مہینے کھائیں تاکہ جو مسانے کی پریشانی ہے وہ واپس لوٹ کر نہیں آئے اگر آپ اسے پندرہ دن کھانے کے بعد کہیں کہ اب تو وہ پریشانی نہیں ہے تو اب میں اسے بند کر دوں تو ایسا نہیں ہے یہ دوہ فائدہ جب ہی کرے گی جب آپ اسے بینہ گیپ کے ساتھ کھائیں چاہے آپ آرڈر دو دن بعد پندرہ دن بعد یا دو مہینے بعد کریں مطلب گیپ نہیں ہونا چاہیے اور ڈیلیوری چارجز نہیں لگیں گے تو مطلب فری ڈیلیوری تو فرنڈز آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیں سبسکرائب بھی ضرور کریں اور ویڈیو کو لائک بھی کریں اگر کوئی اور اس پریشانی سجوچ رہا ہے تو آپ اس کے ساتھ یہ ویڈیو بھی شیئر کریں اسی کے ساتھ فرنڈز آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی اب آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں تک تک کے لئے گوڈ بائی and take care